کہ میرے جنازے میں ان لوگوں کو شریک نہ ہونے دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میرا حق مجھ سے چھین لیے یقیناً وہ میرے دشمن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں اس بات کا خاص خیال رکھئے گا کہ ان میں سے کوئی بھی میری نماز جنازہ نہ پڑھنے پائے نہ وہ اور نہ ان کی اتباہ کرنے والے تی ایس آر پیش کرتے ہیں اعوذ باللہ السنی العلیم من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے وقی میں بیت الحزن کے نام سے جو بجرہ تعمیر کیا تھا شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دن میں اپنے بچوں کے ساتھ جایا کرتی تھی دن بھر وہاں اپنے والد بزرگوار پر گریہ کرتی اور دن ڈھلنے پر امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ گھر آ جاتی ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نماز زہر کے بعد گھر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں انہیں کچھ کنیزیں روتی ہوں گی امام علیہ السلام نے ان سے گلیے کا سبب کچھ ان کنیزوں نے جواب دیا یا امیر المومنین جلد از جلد آپ شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پچھیں ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے پہنچنے تک کہیں دیر نہ ہو جائے امیر المومنین علیہ السلام بہت تیزی سے گھر کے طرف پڑھے جب بی بی کے حجرے میں پچھے تو دیکھا کہ بی بی ایک پتلی مصری چادر سے بنے فرش پر لیٹی ہوئے ہیں کبھی اسے دائیں طرف سے پکڑتی ہیں تو کبھی بائیں طرف پر رکھتی ہیں مولا نے اپنے دوش پر سے عبا اتار کر پھینکی سر سے امامے کو اتارا اور بی بی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور ایک ندا دی یا زہرہ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا پھر کہا اے بنت محمد مصطفیٰ بی بی نے کوئی بات نہیں دیا پھر کہا اے اس کی دختر جو اپنی ردا میں سے زکاة نکال کر فقیروں میں تقسیم کرتے تھے بی بی نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا پھر کہا اے اس کی دختر جس نے فرشتوں کے ساتھ آسمان میں نماز ادا کی کوئی جواب نہ دیا آخر کار مولا نے صدا دی یا فاطمہ مجھ سے بات کیجئے میں ہوں علی ابن عبی طالب بی بی نے اپنی آنکھیں کھولی مولا کے چہرے اقدس پر نگاہ کی اور پھر دونوں گریہ کرنے رگے پھر مولا نے سوال کیا آپ کیا محسوس کر رہی ہیں میں علی ہوں بی بی نے جواب نہ فرمایا میں موت کو اپنے قریب پاہ رکھیں گے جو حتمی ہے اور جس سے بچا نہیں جاسکا اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرے بعد آپ تنہا ہو جائیں گے لہٰذا اگر میرے بعد آپ دوسرا عاق کریں تب بھی میرے بچوں کا خیال رکھئے گا اے بول حسن ان کے لیے بہت گراہ ہے کہ وہ کل یتین ہو جائیں تمہا ہوں دل شکستہ ہو جائیں اس سے پہلے وہ اپنے جد کو کھو چکے ہیں اور آج وہ اپنی ماں سے جدہ ہو جائیں گے پس وائے ہو اس امت پر جس نے ان بچوں کے جد اور والدہ کو پتل کیا اور انہیں ناراض مولا نے بیوی سے سوال کیا آپ کو کیسے یہ خبر کی اے بندرس ہوئے بیوی نے جواب میں فرمایا اے ابو الحسن کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خار میں دیتا ہے کہ وہ بہت بڑے محل میں ہیں جو سفید موٹیوں کا بنا ہوئے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے فرمایا آؤ اے میری بیٹی میرے پاس آؤ میں تم سے ملنے کا مشتاق ہوں بس میں نے کہا خدا کی قسم میں آپ کی ملاقات کے لیے آپ سے زیادہ مشتاق ہوں تو انہوں نے مجھے بشارت دیتے ہوئے فرمایا بس آج شب تم میرے پاس ہوگی اور میں جانتی ہوں کہ میرے بابا اپنے وعدے میں سچے ہیں اور اپنے اہد و بائمان کو بورا کرتے پس جب آپ میرے پاس سورہ یاسین پڑھیں یہ جان لینا کہ میں نے اس دنیا کو الویدہ کہتی پھر آپ مجھے میرے لباس کے ساتھ غسل دینا کیونکہ میں تاہرہ اور متاہرہ ہوں آپ میری نماز جنازہ پڑھنا اور اپنے ساتھ صرف میرے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو رکھنا اور صرف وہ جنہیں میری تقفیم کی اجرت دی جائے پھر مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دی یہ باتیں مجھے میرے حبیب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ شہزادی صلی اللہ علیہ نے عمیر المومنی علیہ السلام سے وسیعت میں فرمایا میرے جنازے کے لیے آپ ایک تابوت کا احتمام کرنا روایت میں ملتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جنازہ جو تابوت میں اٹھایا گیا وہ شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا جنازہ شہزادی صلی اللہ علیہ نے مزید فرمایا میں آپ کو وسیعت کرتی ہوں کہ میرے جنازے میں ان لوگوں کو شریک نہ ہونے دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میرا حق مجھ سے چھین لیا یقیناً وہ میرے دشمن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں اس بات کا خاص خیال رکھئے گا کہ ان میں سے کوئی بھی میری نماز جنازہ نہ پڑھنے پائے نہ وہ اور نہ ان کی اتباہ کرنے والے اور پھر مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دیں شہزادی صلی اللہ علیہ کی اس وسیعت پر اگر ہم کچھ اور کریں تو اس پر کچھ خاص باتیں سامنے آتی ہیں مولا نے تو اس وسیعت پر عمل کیا لیکن امت نے بی بی کی شہادت کے بعد ان کی وسیعت کو کس طرح نظر انداز کیا بی بی نے اپنے بچوں سے محبت اور ان کا خاص خیال رکھنے کی وسیعت کی لیکن امت میں آپ کے بعد آپ کے بچوں سے محبت کا اظہار کبھی تیر کبھی تلوار کبھی تلوار کبھی زہر سے کیا بی بی کا جنازہ تو تابوت میں اٹھایا گیا کیونکہ اس میں پردے کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن افسوس کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو بیردہ پوفہ اور شام کے بازاروں میں پھر آیا گیا آپ کی آخری وسیعت تھی کہ ظالموں کو آپ کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہونے دینا اس کا بدلہ ان ظالموں نے کچھ اس طرح دیا کہ کبھی آپ کے بڑے بیٹے ابام حسن علیہ السلام کے جنازوں پر تیر برسائے تو کبھی کربلا میں آپ کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو بے غور و کفن زمین کربلا پر چھوڑ کر چلے گئے یا رب فاطمہ بحق فاطمہ عشق سطر فاطمہ بظہور الحجہ اے رب فاطمہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ حق رب تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ فاطمہ کے دل کو تسکین دے اپنی آخری تجھت کی زکور کے ذریعے آمین یا رب العالمین موسیقا موسیقا موسیقا